السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میرے توال ہے کہ کوئی گیر عالم یا عالم انسان کو ایسے انسان کی ویڈیو یا دین کی باتیں شیئر کر سکتا ہے جو گیر عالم ہو مطلب علماء نے بولا ہو کہ اس کے لیکچرز ماں سنو اس کے تقریریں ماں سنو بٹ ان کی وہ باتیں جو صحیح ہیں تو کیا ان کی وہ بات ہم شیئر کر سکتے ہیں ایسا گروپ میں جا پہ سٹوڈنٹس پڑھتے ہو نہیں میری نصیحت آپ کو یہ ہوگی کہ آپ نہیں شیئر کریں کیوں دیکھئے دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں غلط سے غلط انسان کی بھی بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں تو ہمیں اس غلط انسان کو سننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بعض باتیں صحیح ہیں تو جا کے ہو جو صحیح باتیں اس کو چانٹو ہے نا جو آدمی جس کی گفتگو کے اندر صحیح غلط دونوں کی آمیزش ہے اس کی بات آپ نہیں سنیں ہاں اگر اس کی کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے جو کی صحیح ہو کتاب و سنت کے موافق ہو تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ اس کو مانیں گے لیکن ہم تلاش کر کے اس کو سنیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ سلف کا مناج ہے جو ایک مقولہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ خود ما صفا ودع ما قدر جو صاف سترا ہے اس کو لے لو جو گدلہ ہے اس کو چھوڑ دو جو ناپاک ہے اس کو چھوڑ دو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی منحرف آدمی کے لیکچر سنیں گے اور اس میں اچھی باتیں تلاش کریں گے نہیں اور خاص طور سے اگر کوئی عام آدمی سن دا ہے تو وہ کیسے تمیز کرے گا وہ کہاں پہ زہر ڈال رہا ہے اپنی باتوں میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو جو منحرف عقیدے کے منحرف منحج کے لوگ ہیں ان کا ویڈیو بلکل مت سنیں اس کو بلکل بھی شیئر مت کریں اگر کوئی عالم دین ہے وہ تمیز کر سکتا ہے اور اس کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سن کر کے اس پر رد کرے تو وہ سن سکتا ہے لیکن ایک عام آدمی جس کو اس کی تمیز نہیں ہے وہ قطعا بھی نہ سنیں شیخ ایک عالم سنتا ہے اور مطلب وہ شیئر کرتے ہیں ایسی جگہ مطلب یہ ایک عالم ہے ان کا ایک ادارہ چل رہا ہے اور ان کے سٹوڈینٹ سے بہت سارے انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے تو اس میں میں بھی شامل ہوں تو وہ شیئر کرتے ہیں ڈوٹر اسرار احمق کی فیض سہید کی تو میں نے انہوں سے سوال کیا تو انہوں نے بولا کہ ہاں مطلب ہم شیئر کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا نہیں بلکل نہیں میں بھی شیئر نہیں کر سکتا دیکھئے یہاں پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں سوالات کے لیکن میں بھی شیئر نہیں میرے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ منحرف لوگوں کے ویڈیو میں عام لوگوں کو شیئر کروں کوئی ایسا آدمی جو ان غلط باتوں کا جواب دینا چاہتا ہے رد کرنا چاہتا ہے کوئی عالم دین اگر میں اس کو بھیج رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ سنے گا غلط باتوں پر رد کرے گا لیکن میں عام آدمیوں کو اپنے اسٹوڈینٹس کو یا جو لوگ تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے حق اور باطل کے درمیان میں ان کو شیئر کروں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے